سکردو کے سب دیویجن روندو کی بات کرتے ہیں جہاں میں زلزلے کی شدید جھٹکیں محسوس کیے گئے ہیں اگر شدت کی بات کی جائے تو شدت اشاریہ تین ریکارڈ کی گئی لیکن زمینی گہرائی کی بات کی جائے تو وہ چالیس کلومیٹر ہے جس کی وجہ سے یہ جو شدت ہے وہ زیادہ محسوس ہو رہی ہے ریسکیو کام کے مطابق سکردو کے سب دیویجن روندو میں آنے والے جو پہاڑ سے جو پتھر گرنے کے باعث زلزلے کے باعث جو پہاڑ ہے اس سے پتھر گرے ہیں جس کی وجہ سے روڈز بلوک ہو چکی ہیں اور پتھر لگنے سے کئی مسافر بھی زخمی ہوئے ہیں یہاں سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں اور جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زلزلے کے بعد پہاڑ سے پتھر گرے ہیں سڑک پر موجود جو گاریاں ہیں ان کو نقصام بھی پہنچا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ بہت سار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں یہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ کے پی کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ بھی جھٹکے محسوس کے گئے ہیں ان کے شندت ہے 4.3 to be exact اور جیسے آپ نے کہا کہ چکے گہرائی اتنی زیادہ نہیں تھی اس لیے وہ زیادہ آپ کو محسوس ہوئے ہیں اور روڈز بھی مختلف بلوک آئے ہیں ہوپ کہ وہاں پہ کوئی جائن اخصان نہیں ہوا ہوگا اور لوگ باخریت ہوں